جی اسلام علیکم جنہوں نے پتک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن دبانا نہ بھولیں تو چلتے ہیں آج کے اپنی ٹیسٹنگ ویڈیو کی طرف جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سینڈ کا یونٹ ویٹ کس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یونٹ ویٹ دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ون لوز یونٹ ویٹ اور نمبر ٹو روڈڈ یونٹ ویٹ اور اس کے لئے جو سٹنڈر استعمال ہوتا ہے وہ ہے اے ایس ٹی ایم سی ٹو نائن تو چلتے ہیں اپنی ٹیسٹنگ ویڈیو کی طرف جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسمان صاحب جو آپ کو بتائیں گے کہ سینڈ کا یونٹ ویٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں اپنے ایکیپمنٹ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یونٹ ویٹ کے لئے ہمیں کون کون سے ایکیپمنٹ درکار ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک ڈیجیٹل بیلنس کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ایک ورنیر کیلپر ایک سٹیل سکیل ایک یونٹ ویٹ مولڈ ویڈ راڈ اس کے علاوہ ایک پین ایک الومونیوم سکوپ اور ایک فائن برش کی ضرورت ہے ناظرین آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک ٹری کے اندر سینڈ کا سمپل بھی لیا گیا ہے تو چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ لوس یونٹ ویٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم مولڈ کا ویٹ کریں گے مولڈ کو ہم نے بیلنس پہ رکھ لیا ہے اور مولڈ کا ویٹ آیا ہے بارہ سو چودہ گرام اب ہم ورنیر کیلپر کی مدد سے مولڈ کا ڈایا معلوم کریں گے جو کہ ہمارے پاس آیا ہے پندرہ اشاریہ چوبیس سینٹی میٹر اب ہم مولڈ کی ہائٹ معلوم کریں گے جو کہ ورنیر کیلپر پہ آئی ہے پندرہ اشاریہ اکیس سینٹی میٹر جی تو ہم نے ہائٹ معلوم کر لی ہے اب ہم تین لیئر میں مولڈ کے اندر میٹیریل کو ڈالنے لگے ہیں پہلی لیئر مکمل ہو چکی ہے اب دوسری لیئر ڈالنے لگے ہیں اب ہم تیسری لیئر کو بھی مولڈ میں ڈالنے لگے ہیں جی ناظرین ہماری تین لیئرز مکمل ہو چکی ہیں اب ایک سٹیل سکیل کے ذریعے تمام میٹیریل کو لیول کریں گے جی ناظرین لیول تقریباً مکمل ہو چکا ہے اب فائن برش کے ذریعے جو ایکسٹر میٹیریل ہے اس کو باہر نکال لیں گے جی سہید اسمان صاحب برش لگانے لگے ہیں اور اب تقریباً تمام سرفیس کلیر ہو چکی ہے اب ہم مولڈ کو دوبارہ بیلنس پہ رکھ کے سینٹ کا مولڈ کے ساتھ ویٹ کریں گے بیلنس پہ ہم نے مولڈ کو رکھ لیا ہے اب ہمارا سینٹ پلس مولڈ کا ویٹ آیا ہے چھپن سو سولہ گرام جی ناظرین اب اس پروسس کو ہم نے تین مرتبہ دورانا ہے تاکہ ہمیں ایکچول ریڈنگ حاصل ہو سکے تو چلتے ہیں اپنے دوسرے پروسس کی طرف جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ راڈج یونٹ ویٹ کس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے جی ناظرین تو اب سعید اسمان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ راڈج یونٹ ویٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے پہلے کی طرح تین لیئر میں ہم نے سامپل لینا ہے پہلی لیئر ہم نے تقریباً ڈال لی ہے تو اب سعید اسمان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس میں راڈنگ کس طریقے سے کرنی ہے جی ناظرین تو اس میں آپ نے پچیس راڈ مارنے ہیں ہر لیئر کے اندر جی تو ہماری پہلی لیئر مکمل ہو چکی ہے اور پچیس راڈ مکمل ہونے کے بعد اب ہم دوسری لیئر اس میں ڈالنے لگے ہیں اس لیئر میں بھی پچیس راڈ ماریں گے جی تو ہماری دوسری لیئر بھی مکمل ہو چکی ہے اب ہم آخری اور تیسری لیئر مولڈ میں ڈالنے لگے ہیں اسی کے ساتھ ہماری تیسری لیئر مکمل ہوئی اب ہم اس میں پچیس راڈ ماریں گے جی تو ہماری تین لیئر مکمل ہو چکی ہے تینوں لیئر میں پچیس پچیس راڈنگ کرنے کے بعد اب ہم اس سے لیول کرنے لگے ہیں ہماری سرفس تقریبا لیول ہو چکی ہے اب ایک فائن برچ کے ذریعے جو ایکسٹرہ میٹیریل ہے اس کو باہر نکال لیں گے جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ فائن برچ لگنے کے بعد اب ہمارا مولڈ ویٹ کے لیئے تیار ہے تو چلتے ہیں ویٹ بیلنس پہ اور اس مولڈ کا سینٹ کے ساتھ ویٹ کرتے ہیں جی ناظرین ویٹ بیلنس پہ ہمارا وزن آیا ہے چھ ہزار اٹھتیس گرام جی ناظرین یہ پروسس بھی ہم نے تین مرتبہ دورانہ ہے تاکہ ہمیں ایکچول ریڈنگ حاصل ہو سکے تو چلتے ہیں اب اگلی فارمولیشن کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لوز یونٹ ویٹ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے اور راڈر یونٹ ویٹ کو نکالنے کا کیا فارمولا ہے جی ناظرین تو فارمولیشن میں سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ والیم آف مولڈ جو مولڈ ہم نے استعمال کیا ہے اس کا والیم کس طریقے سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس مولڈ کا ایریا نکالیں گے ایریا کا فارمولا ہے پائی ڈی سکیئر اوور پور ڈی اس میں ڈائیا ہے جو کہ ہم نے معلوم کیا تھا پندرہ شریعت چوبیس سنٹی میٹر اور پائی کی ویلیو پائی سپڑا ساتھ یعنی کہ 3.142 ہوتی ہے تو 3.142 کو ہم نے پندرہ شریعت چوبیس کے سکیئر کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے چار پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک سو بیاسی شریعت چار سنٹی میٹر سکیئر ہمارے پاس ایریا آ جائے گا اور اب چلتے ہیں والیوم کی طرف تو والیوم کا فارمولا ہے ایریا ملٹیپلائے بائی ہائٹ اس میں ہائٹ یعنی کہ ایچ پندرہ شریعت اکیس سنٹی میٹر آپ کو پہلے بتائی گئی تھی تو ایک سو بیاسی شریعت چار کو پندرہ شریعت اکیس سے ملٹیپلائے کریں گے تو والیوم آئے گا ستائیس سو پچھتر تو اب چلتے ہیں لوس یونٹ ویٹ کی اور روڈٹ یونٹ ویٹ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس والیوم کے ساتھ ہم یہ یونٹ ویٹ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نمبر ون میں ہم دکھا رہے ہیں لوس یونٹ ویٹ تو سب سے پہلے نمبر اے میں دیکھئے ویٹ آف مولڈ پلس سینڈ جو کہ چھپن سو سولہ گرام تھا اس کے بعد نمبر بی ویٹ آف مولڈ جو کہ ہمارے پاس بارہ سو چودہ گرام تھا اور نمبر سی میں ہمارے پاس ویٹ آف سینڈ جو کہ اے مینس بی ہے یعنی کہ مولڈ پلس سینڈ کے ویٹ میں سے مولڈ کا ویٹ مائنس کریں گے یعنی چھپن سو سولہ میں سے بارہ سو چودہ مائنس کریں گے تو چوالیس زیرو دو گرام جو آئے گا وہ ہمارا سینڈ کا ویٹ ہوگا اور ڈ میں دیا گیا ہے والیوم آف مولڈ جو کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں وہ ہے ستائی سو پچھتر گرام پر سی سی اور نمبر ای میں ہے یونٹ ویٹ جس کا فارمولہ ہے سی آور ڈ یعنی کہ ویٹ آف سینڈ کو والیوم سے ڈیوائٹ کریں گے یعنی چوالیس زیرو دو کو ستائی سو پچھتر پر ڈیوائٹ کرنے سے وان پوائنٹ فائیو ایٹ سکس جو آیا وہ ہمارا لوز یونٹ ویٹ ہے اسی کے ساتھ نمبر ٹو میں دیکھئے راڈیز یونٹ ویٹ بتایا گیا ہے اس کے نمبر اے میں ہے ویٹ آف مولڈ پلس سینڈ جو کہ ہمارے پاس آیا تھا چھ ہزار اٹھتیس گرام نمبر بی میں ہے ویٹ آف مولڈ جو کہ ہے بارہ سو چودہ گرام اور نمبر سی میں ویٹ آف سینڈ یعنی کہ اے مائنس بی چھ ہزار اٹھتیس مائنس بارہ سو چودہ پرابر ہے اٹھتالیس سو چوبیس گرام کے نمبر ڈ میں والیوم آف مولڈ جو کہ ستائیس پچھتر ہم پہلے بتا چکے ہیں نمبر ای یونٹ ویٹ جو کہ سی اوور ڈی ہے یعنی اٹھتالیس چوبیس بٹا کی ویڈیو مکمل ہوئی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ آگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ